موسیقی 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 مجھے پہلے میں اس کے لئے کوشش کرتی تھی کہ اسے کام دلوا دوں بسیکلی پاکستان میں مجھے کسی نے کام نہیں دیا اس طرح سے جیسا میں چاہ رہی تھی کہ اپنا خرچہ اسے اٹھانے کا شوق تھا کہ میں اپنے سارے ایکسپینسز کو کروں تو میں نے اس کو ایک سٹک دی تھی کوکو پولز جیسے کہتے ہیں وہ ایک سپورٹنگ سٹک ہوتی ہے جو ہم کرپس کے اندر لگاتے ہیں آمیر نے وہ بنایا پر اس کے فرینڈ بنانے لگے پھر وہ بنتی رہی اور بکتی رہی بہت زیادہ پانچ بچے بلائن میں نے رکھے جو آمیر کے گھر پہ ہی کام کرتے تھے میں سے مند میں ان کو سیلری دے دیتی تھی جا کر ان کی جو بھی ہوتی تھی پھر وہ ایک دم سیل ہونا بند ہو گئے زیرے وہ بچے اس پیسوں سے اپنے گھر چلانے لگے تھے ان کو سیلری دینا بہت امپورٹنٹ تھا تو ایک زمین مجھے یہاں پر یہ مل گئی نرسریز ہیں یہاں پہ میں نے 2,000 ڈیار پہ ایک زمین لے کے اس کو ساف کر کی یہاں ایک نرسری بنائی گرین فنگرز کے نام سے گرین فنگرز جو ہم نے شروع کی تھی بلائن سے پھر ایک سپیشل بچے کے سکول میں جہاں میں پڑھاتی تھی منٹلی چالنج تھا ان کے پون آیا کہ اس کو اگر آپ جو پہ رکھ لیں کیونکہ اس کے گھر میں یہ کمانے والے فادر اس کابل نہیں رہے میں نے ٹرائے کیا اور میں اتنی سکسیس فول ہی کہ وہ میرا سب سے سمجھے کہ سب سادہ جو آرپوٹ مجھے دیتا ہے وہی بچہ دیتا ہے اور پھر میٹلی چالنج بچوں سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ان کو رکھا پہ دیفرینڈم کو رکھا فیزیکلی چالنج کو رکھا اور آپ یقین کیجئے کہ عام لوگ جس رہاں کام کرتے ہیں ان سے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو اب تک آپ نے کتنے لوگ کیا ہمارے پاس ٹوٹی ٹو ہمارے پاس تین ابھی آرہے ہیں اسی مہینے میں ہم نے انہیں امپلائی کر لیا ہے تو سمجھے ہمارے پاس ٹوٹی سکس ٹوٹی سکس ٹوٹی سیب اس میں سے پودوں کا کام ہوتا ہے یا کوئی اور بھی کام کرتے ہیں ہم نے پودوں کا کام شروع کیا جس میں ہم لینڈسکیپنگ بھی کرتے ہیں جا کر پھر ہم جا کر گارڈنگ لوگوں کے اگر مینٹین کرنے اور پلانٹس کریدنے ہو ہم نے سیکنڈ سکیل بھی شروع کی تھی ٹیل رنگ کی اور ٹیل رنگ کے ہم نے درسز بنایا تھے کم ریٹ پے رکھے تھے بہت اچھی ڈیف انڈم گروپ یہ کام کر رہا ہے اور ابھی وہ کیونکہ اس کے وائف کی جہت ہوئی تو تھوڑا روک ہے لیکن میں آپ کو بھی وہ بھی دکھاتے ہوں جو اس نے سی اے میں ہم لوگ سے لوگ سے لوگ کرے ہیں پھر ہم نے ابھی شروع کیا موٹر وائنگ بلائنڈ ہیں مگر ایسی یا آپ کی موٹر یا آپ کی کوئی بھی رپیرنگ چاہیے آپ ان سے گرائیں گے میں نے ابھی اپنے گھر کی میں شروع زہر اپنے گھر سے کانٹوپیشن جاتے ہیں میں نے کہا میرے گھر میں جتنا رپیر وقت ہے تم کر کے دو تو وہ جو بھی اس کی بنیں گے وہ ہم ہم نشین میں اٹ کریں گے تو اس کی سیلوری میں چلے جائیں گے اور اگر زیادہ لوگ دینے لگیں گے تو بیسے ویسے ہم چار نہیں دس نہیں شہر بیس لوگوں کو امپلوئی کر لیں گے تو وہ اتنا اچھا ٹھیک کرتے ہیں کہ باقی لوگ آپ کو کر کے دیں گے تو ایک ڈیفیکٹو چھوڑی دیں گے کہ دو ایک مہینے بعد آپ واپس آئیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے ان کی روز ہی چلتی ہے مگر یہ لوگ جب کام کر کے دیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ نابینا نے کہا جب ہی ایسا ہوا وہ چاہتے ہیں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ آؤٹ پٹ دیں تاکہ لوگ یہ ان پر ترس کھانا ان پر رحم کرنا چھوڑ دیں اور ہم نشین نے جو ایک امبشن بنایا جس میں انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلدی کامیاب ہوں گے نیا زندگی کا اور آمیر کا اور ہم نشین کا امبشن ہے کہ ہم جتنے بچے پاکستان میں جو اپنے گھروں کے کمانے والے ہیں اور گھر پر بوجھ بنے وہ اپنے گھروں کا بوجھ اٹھانے لگے پوزیٹیف طریقے سے اس طریقے سے کہ ان کی عزت ہونے شروع ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ اتنی سیلری لے جائیں ابھی ہم بہت کام سیلری دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے جو بھی ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہیں ڈونیشن کے لیے میں کبھی نہیں کہتی ہوں مجھے معلوم ہے اگر آپ یہاں آئیں آپ کو لگ رہا ہے یہ بچے کام کر رہے ہیں آپ پلانٹ خرید سکتے ہیں آپ ہم ایک جگہ دے سکتے ہیں جہاں ان کے لیے ہم پروپر سکلز کا کام شروع کریں آپ ان کے لیے ایک اچھے اسیسٹ کرنے کے لیے ٹیچر ہمیں دے سکتے ہیں جو ان کو اسسسٹ کریں کہ کس سکل میں ان کے اندر ماسٹر سکل ہے جو ہم نکالیں گے اچھا اس پوائنٹ سے آپ کو یہ کروں گی کہ ایسے بچوں کو یا ایسے لوگ کو کنٹرول کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے جیسے آپ نورمل کو بتا سکتے ہیں ڈائیٹ کر سکتے ہیں ایک جملہ کیا دیا یا ان کو کس طرح آپ پروپرگتے ہیں آمین ایڈیر میں بتا ہوں تمہیں کہ جب میں پڑھا رہی تھی میں پڑھانے نہیں گئی تھی میں یہ سکٹک سیل کرنے گئی تھی مجھے ایک فرنڈ نے کہا کہ پرسیل سکول ہے فیسپور میں ہے اور میں وہاں گئی اور میں نے کہا کہ میرے اس پرنسپل سے کہا کہ میرے بچوں کی بھی اپنی شاپ میں ایک رکھوں کچھ سیل ہو جائیں گے میں نے اس نے کہا یہ سکول کا بھی کہا ہاں وہاں جائیں گے آپ ہمارے پاس رہیے اور پھر میں نے کہا کہ میں کیا کروں اس کے لئے تو اس نے کہا ایکیڈیمک ٹیچر کی ضرورت ہے تم جوائن کر لو میں نے کہا میں پاس کوئی ایسی اسٹوکیشن نہیں ہے کہنگی نہیں تم کر لوگی کر کے دیکھو اور جب میں نے کیا میرے پاس تیرہ بچے تھے میری کلاس میں مگر پورے سکول کے بچوں میں جب کوئی پرابلم ہوتا تھا جب وہ بات نہیں سنتے تھے جب ایگریسی بوتے تھے تو مجھے بلاتے تھے اور مجھے قدرت کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے ان بچوں کو ہنڈل کرنے کے لئے کچھ اکلق سے میرے اندر ایک کچھ ہے کہ ماں آئی کہنے لگے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں کہ وہ گھر میں جب ہم کہتے ہیں کہ نائمہ نہیں یہ کہا ہے میس نائمہ نہیں یہ کہا ہے تو وہ آران مائلڈ ہو جاتے ہیں اور بات سنتے ہیں یہ بچے دونوں میرے پاس ہیں اور وہ لوگ اتنے اکریسیف تھے اور اتنے مائلڈ اس میں یعنی یہ سپیشل بچے یہ نور جا رہے ہیں یہ پانچ بہنوں کے ایک بھائیں ہیں مجھے ایک دفع کہنا بڑتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں میں ہماری بات ہی نہیں سننے کونے میں بیٹھ گئے کام ہی نہیں کر رہا اور میں آکے کہتے ہیں کہ نور کام نہیں کریں گے آپ نہیں کریں گے تو نرسی کیسے چلے گے اور نرسی نہیں چلے گی سیلری کیسے آئے گی گھر گے مطلب آپ کو بات کرنے کے لئے ان کے ساتھ پیشنٹ شئیے جیسے بلائنڈ لوگ ہیں ہمارے مالی نے کہا کہ پورے دوسو پادے جل گیا انہوں نے اُلٹا لگا دیا کلم کو سیدھا دیکھ نہیں سکتے تو میں نے کہا کیا ہوا نے کہا پھیک دو دوسرا لگوا دو کہل گے میں آپ کو پتہ ہی کتنا لوس ہو گیا میں نے کہا کوئی لوس نہیں ہوا میں نے کہا ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے ٹریننگ میں لوس ہو گیا لیکن جب یہ کام کریں گے تو پوفیک کریں گے ابھی اگر آپ جائیں گے ہمارے بلائنڈ بچوں کو کام کرے دیکھیں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بلائنڈ وہ اسے پوفیکٹ نے اپنے کام میں لیکن اس کے لئے افکرس ٹائم چھئیے پیسے کا نوکسان میرے نزدیک کوئی نوکسان نہیں پیسے کا ننگ بھی میرے نزدیک کوئی ننگ نہیں میرے نزدیک سب سے بڑی ننگ ہوتی ہے کہ اندر سے جب ایک خوشی ملتی ہے ساتفیکشن ملتی ہے ایک بچی گھر پہ کام کرتی ہے وہ چل نہیں سکتی تھی میں گھر میں دیتی ہوں کلرڈ پیپر توڑنے کے لئے میں نے سیکھا ہے کہ جب رنگ بچوں کے سامنے آتے ہیں دماغ کے اندر کلر کے آرڈر آتے ہیں ریڈ بری میں اس کو دیتی ہوں کہ وہ ان دو انگلیوں سے مجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کے دے فائن ان گروس موتی سکلز ہن ان آئی کوڈنیشن این برین سیگنل چیزیں کمبائنڈ ہو گئی اس کو نہیں پتا اس کی بہن اس دنائی کین لگی آپ کو پتا ہے با جی وہ ہاتھ سے نوالا بنا کے کھا رہی ہے اور وہ واش روم خود جانے لگی ہے اور وہ کدم اٹھانے لگی ہے جس کو ہم اٹھاتے تھے تو دونوں ٹھانگے گول کر کے اوپر کر لیتی تھی زمین پہ پاؤ نہیں رکھتی تھی تو یہ میرے اچیومنٹ ہوتے ہیں یہ خوشی یہ مزا جسے لگ جائے اس کو دنیا بہت چھوٹی لگنے لگتی اچھے آپ کو فیملی اور فرنس کی طرح سے کتنا سپورٹ لگا ایسا جیسا چاہیے مجھے ویسا نہیں ملا لیکن کچھ لوگ جو شروع سے ظاہر ہیں میرے ساتھ ملے مجھے بولا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو میں نے کدم اٹھایا کیونکہ تنکھائیں دینا ایک لمحے بھر کی جذباتی اور وہ فیصلہ نہیں ہے کہ جی اس مہینے کر دی اگلے مہینے نہیں بھی کیا تو تنکھائیں اور کمیلنک جو میں کرتی ہوں تو پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے ظاہر ہے کہ میرے پاس کچھ فرنس ہیں کچھ فاملی ممبرز ہیں کچھ اتنی اجنبی لوگ ہیں جو مجھے کبھی نہیں ملے مگر وہ میرے ساتھ جس میں میریہ کے کچھ لوگ ہیں ابھی آپ آئیں گے اگر مارے پرامی آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے ایک انٹووی ہو کیا ایک دفع ملے اور پھر وہ کمبائر کیونکہ کچھ لوگ ریٹ کر سکتے ہیں سیگنلز جو جو ٹرو ہوتے جو سچ ہوتے کیونکہ ہمارے پاس ہر کام اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور میں ایک آپ کے تھوڑے ایک بہت میسیج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو ہمارے کام کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھلیز پورے طریقے سے سمجھ کے جائیے گا ایک کسی نے کہا کہ جی ان کے پاس تو ایک بھی سپیشل بچہ نہیں ہے میں نے کہا کہ سپیشل بچہ آپ کے لحاظ سے کون ہوتا ہے انہوں نے کہا جو پاگل ہوتے ہیں آپ کی اتنی چھوٹی معلومات پہ آپ انویسٹیگیشن کرنے مت آئیے اور جب کریں تو بالکل ٹرو پکچر دوسرے لوگوں تک دیں کیونکہ اگر آپ نے ہماری برانگ پکچر دی تو جتنی ماں ہیں جتنے لوگ گھروں میں بیٹھ کے اس آس میں اب بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نشین ان کے لیے زندگی کا ایک نیا راستہ کھولنے والا ہے آپ کو بلکل پسند نہیں آئے گا تو انویسٹیگیشن کیجئے یا انٹویو کیجئے یا ایکسپوزر دیجئے تو اس کو بلکل کلین اور ٹرانسپیرنٹ کر کے لیے جئے اچھے نایما اگر لوگ آپ کی ہرپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پراندیشن کچھ کچھ کونٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کریں کوئی زریہ ہے دیکھیں اس کا بہترین زریہ ہے پہلی بات کہ جب آپ میرے پاس کونٹیویشن دے لے آئیں گے تو بہت ترانسپیرنٹ ہوگی کوئی پسندیت سسٹم نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اتنا آپ کا اتنا نو جو آپ دیں گے آنسٹ وہ جائے گا ہم نشین میں جو ہم نشین میں جائے گا وہ ان بچوں پہ خرچ ہوگا اس کا ہماری آرڈٹ ہوتے ہیں باقاعدہ ہمارا ہر ائر کا آرڈٹ ہالانکہ ہم نے ابھی دو سال ہی ہوئے تین سال اپنے آپ کو ریجیسٹرٹ کیا ہم اگر ہمارے دو آرڈٹ ہو گئے اور ہم تیسری کی پرپیشنٹ شروع کر رہے کیونکہ ان لوگوں کو میں کہوں گی وہ آگے بڑھیں جو واقعی وہ ایک اچھا کام اس پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں واقعی ان کو گیون ٹیک نہیں یہاں سے کچھ ٹیک نہیں سوائے دعاوں کے اور ان بچوں کی ماں کی اور ان کی جو دل سے نکلی بھی خوشیاں ہوں گی وہ ان تک پونچیں گی اور ضرور آئیں میں تو کہتا ہوں مجھے اتنی زیادہ ضرورت ہے میں چاہتے ہوں ایک بہت بڑی سکل روم بنے جس میں ان کو آنسٹلی ان کو ایسسٹ کیا جائے ایسسٹ کرنے کے دورانی ان کی سیلری لگ جائے گی اگر وہ گھر کے کانٹیبیوٹر ہیں تو ان کی سیلری ابھی بھی ہمارے سکل جو سیکھ رہے ہیں وہ سیلری لیتے ہیں اور سیلری پانچ دس بیس ہزار نہیں میرا ایمبیشن یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اتنا اچھا کام کرنے لگیں کہ ان کی اچھی سیلری ہو جتنی ایک نارمل انسان کی ہونی چیئے ابھی بھی ہمارے پاس ٹین تھاؤزن جو ہائی ایسٹ ہے وہ ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم سیلری ضرور دیتے ہیں آگر ہماری کنڈیشن نہیں ہے دینے کی اور کوئی بہت ضروری آ جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے ابھی یہ خاتون آئی تھی ان کے بچے کے ساتھ پرابلم تھا تین بیٹھی آئے شادی کرنی ہے آمیر نے مجھے کہا آنٹی منا نہیں کر سکتے ہمارے پاس فنڈنگ بالکل نہیں تھی مگر ہم نے کہا کہ ہم منا نہیں کر سکتے تو رب کیوں منا کرے گا کورس اس کا رسٹ چل کے آئے گا اور آپ سنیں کہ جب سے وہ کچھا آیا ہمارے پاس آرڈر آنے شروع ہو گیا کام کے بہت زیادہ تو ہر کوئی اپنا رسٹ لے کے آتا ہے لیکن انسانی وسیلہ بنتا ہے تو ظاہر ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں اگر وہ اس میں کانٹیبیشن کرنا چاہتے ہیں پلیز وزیٹ کریں آ کے دیکھیں ان بچوں سے ملیں اگر آپ واقعی ہمیں لگے کہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے تو ہم آپ کو فیملی سے بھی ملا دیں گے جہاں پر وہ بچے کام کرے لیکن یہاں نہیں نظر آئیں گے ہم نے آپ سے کہا چوبیس ہیں آپ نے جا کے کہا جی وہاں تو بارہ بچے تھے پلیز پوری انویسٹگیشن کیجئے کیونکہ وہ لوگ چل پھر نہیں سکتے لیکن ہمارا کام بہت اچھا کر دیتے ہیں ایمین ایک دھاڑا بھی توڑتے ہیں ایک دھاگے میں موتی ڈالنے کو دیتے ہوں کوئی کام نہیں ہے لیکن ایک تذبیح بنا کے اگر ہم دیں گے تو ہم وہ بھی سیل تو کر سکتے ہیں اور وہ جو بنائیں گے اس کے سلویے ان کے گھر پہنچا ہی نائمین او میرے بیسٹی ہے بیسٹی ہے بیسٹی ہے پاکسانی پروفائز میں صرف اتنا ہی مزید پروفائز کے لئے آپ کو پاکسانی پروفائز کے لئے آپ کو پاکسانی پروفائز کے لئے مزید پروفائز کے لئے